السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو بہت خاص ہے آج ہم پڑھیں گے اسم علم اسم علم جو ہے یہ اسم معرفہ کی ایک قسم ہے اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کیلئے علامت کا کام دیتا ہے یعنی یہ وہ خاص نام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی شخص کو پہچانتے ہیں اور وہ خاص نام اسم علم ہوتا ہے اب اسم علم کی پانچ اقسام ہیں عرف، خطاب، لقب، کنیت، تخلص سب سے پہلے ہم پڑھیں گے عرف عرف وہ نام ہے جو پیار یا حکارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے جس طرح کامران سے کامی، افتخار سے افتی، نومان سے نومی، ریفت سے ریفی، دانیال سے دانی وغیرہ اب پڑھیں گے خطاب کے بارے میں خطاب وہ اعزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے سلے میں دیا جاتا ہے یعنی اس نے کوئی کارنام اثر انجام دیا ہوتا ہے خطاب کی کئی مثالیں ہیں مثلاً سر، نشان حیدر، ستارہ جرت، خان بہادر، شمس العلماء وغیرہ آج کل کے جدید دور میں خطاب کے لئے اعزاز کا لفظ اکثر بولا جاتا ہے اب پڑھیں گے لکب لکب وہ نام ہے جو کسی خاص وصف یعنی خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے مثلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کے پیغمبر تھے ان کا لکب ہے زبیح اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے ان کا لکب ہے خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا سچا دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے ان کا لکب ہے کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لکب ہے سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار اب ہم پڑھیں گے کنیت کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ بیٹے یا بیٹی کی تعلق سے پکارا جاتا ہے مثالوں سے ہم اسے سمجھتے ہیں اببالکاسم یعنی کاسم کا باپ دوسری مثال ہے ام زبیر یعنی زبیر کی ماں تیسری مثال ہے ابن عباس یعنی عباس کا بیٹا چوتھی مثال ہے بنت علی علی کی بیٹی اب ہم پڑھیں گے تخلص تخلص وہ مختصر سا نام ہے جو شاعر اپنے اشعار میں اپنی پہچان کیلئے استعمال کرتے ہیں شعراء اپنے اصلی نام کو بھی تخلص کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اصلی نام کے علاوہ جونسا نام انہیں پسند آ جاتا ہے اپنی پہچان کیلئے تخلص کے طور پر وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ شعراء کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے تخلص کی چند مثالیں ہیں آتش آتش حیدر علی آتش کا تخلص ہے دوسری مثال ہے ناسخ ناسخ شیخ امام بخش ناسخ کا تخلص ہے تیسری مثال ہے غالب غالب مرزا صلی اللہ خان کا تخلص ہے چوتی مثال ہے سعودہ سعودہ مرزا رفی شاعر کا تخلص ہے پانچویں مثال ہے اقبال اقبال علامہ محمد اقبال کا تخلص ہے اس مثال میں دیکھئے اقبال نے اپنے اصلی نام کو تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے تو ثابت ہو گیا کہ تخلص شاعر کا اپنا اصلی نام بھی ہو سکتا ہے اور اصلی نام کے علاوہ کوئی اور نام بھی اپنے لئے وہ پسند کر سکتے ہیں یہ شورا کی اپنی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے امید ہے سمجھ آگیا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت